بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد عاصم کمبو کی طرف سے تمام دوستوں کا سلام علیکم دوستو آج 21 اکتوبر 2023 تاریخ ہو چکی ہے اور گندم کا جو سب سے بہترین ٹائم شروع ہو چکا ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سا طریقہ سب سے بہتر ہے کہ جس طریقہ سے ہم اپنی گندم کی پیداوار زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے اور ہم کس طریقہ سے اس گندم کو کاش کرتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکسن کرتے ہیں یہ ہماری زمین ہے جہاں پر صاحب کا جو فصل تھی وہ مرچ کپاس اور تلو وغیرہ تھے تو اس میں ہم نے ایسے کیا کہ اس کی زمین کی جو باقیات تھیں فصل کی اس کو ہم نے ختم کیا ختم کر کے اس میں روٹا ویٹر اور حل چلا کر ہم نے اس کو لیزر کروا دیا اور اوپر سے ہم نے ریج چھوڑ دیا ریج اوپر سے چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس ابھی ٹائم تھا اس لئے ہم نے زمین کی تیاری کے بعد لیزر کے اوپر ریج چھوڑ دیا اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہو تو آپ اس کو پہلے ریج کر کے اس کے بعد بھی زمین تیار کر کے لیزر کروا کر اس کے بعد اس میں جو اپنی فصل کاش کر سکتے ہیں تو فصل کاش کرنے کا جو سب سے بہترین فارمولا جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ یہی زیرو ٹیل ریج ڈرل ہے تو ہم نے یہاں پر بھی وہی فارمولا استعمال کیا ہم نے زمین کو تیار کیا لیزر کروایا لیزر کروا کے اوپر سے پانی چھوڑ دیا اور اب ہم اس میں جب وطر آ جائے گا تو اپنی زیرو ٹریل کے ساتھ اس میں خاد اور بیج کو ہم کٹھا اس میں جو ہم کیرہ کر دیں گے تو زیرو ٹریل کا سب سے جو زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خاد کا دانہ اور بیج کا دانہ کٹھا ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا کیونکہ جو فاسفورس خاد ہے وہ تین انچ سے زیادہ فاصلہ پر پودے کی جڑ کو مہیا نہیں ہو پاتی تو اس لئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر زمین میں دان چاول کی فصل نہیں بھی ہے تو ہم زمین کو اسے صاف سے تیار کر کے اس میں زیرو ٹریل کرنے کی ہی کوشش کرتے ہیں تو باقی بات رہے گی زمین کے ہارڈ پین توڑنے کی تو اس کے لئے دو تین سالوں میں اگر ایک دفعہ آپ نے چیزل حل چلا دیا ہے یا صابقہ فصل میں چلایا ہے تو اس میں گندم کے اوپر ہارڈ پین یا چیزل چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے گندم کی فصل کو کاش کریں تو جو طریقہ کارے سے انشاءاللہ آپ کی فصل بے تاشا جو ہے پیداوار دے گی اور کم خرچے میں جو آپ کی خاد پلان ہے اسی پلان میں یہ بہت اچھی آپ کو ایوریج دے دے گی تو آج کل تو مارکیٹ میں سوپر سیڈر وغیرہ مشینیں بھی آ چکی ہیں جو چاول کی فصل جو باقیات ہوتی ہیں وہاں پر اور جو اس کی پرالی وغیرہ اس کو ساتھ ختم کر کے تو وہ ڈریل کر دیتی ہے تو وہ بھی آپ طریقہ کارے اختیار کر سکتے ہیں مقصد یہ بات کرنے کا کہ جو زیرو ڈریل ہے وہ چھٹے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ چھٹے میں بیج اور خاد زمین سے چھے ساتھ انچ اوپر نیچے چلا جاتا ہے جسے کہیں پر خاد کو بیج نہیں ملتا اور کہیں پر بیج کو خاد نہیں ملتی تو اس وجہ سے ہماری مطلوبہ ایوریج نہیں آسکتی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہی ہے کہ گندم کی جو کاشت ہے اس کا سب سے بہترین فارمولہ زیرو ڈریل ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تمام دوستوں کا شکریہ السلام علیکم